جی شکریہ آپ سنائے آپ اچھے ہیں الحمدللہ اللہ کچھو میاں صاحب آپ کے جو رائیونٹ کا گھر ہے اس کو گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور سنائے کہ کافی آپ کے الارٹمنٹ بھی کینسل کر دی گئی ہے یہ جو سلسلہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کیا آپ کا اس کے ردی عمل ہے جاتی عمرہ کے والے دیکھیں جی یہ جو زمین ہے الحمدللہ ہماری یہ کچھ تیر سال پہلے خریدی گئی تھی اور موٹا قائدہ ٹائٹل گیڈز موجود ہیں ٹرانزیکشن بہت ہی قانون اور این رونز کے مطابق ہے اب عمران خان صاحب نے وہ ہر محاص پہ ناکام ہو چکے ہیں اور گنمن ان سے چلتی نہیں ہے اوپر نیچے ہر محاص پہ ناکامی کے بعد اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ذاتی بھوگز اور ذاتی جو ان کا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے جو ہنا اور جو اندر ایک ان کے جو ہے اپنا بھوگز کا جو چذبہ ہے نا وہ بلکل میرا خیال ہے کہ وہ تھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پتہ نہیں کس بات کا بھوگز ہے ان کو اور اب وہ میرا خیال ہے کہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اب وہ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو لیکن کام چکے الحمدللہ بلکل قانونی آئینی اور ہر لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جائز ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو بروکریسی ہے اس کو امران خان کے اس مکروح کام کے لیے کوئی آلہ کار بننا چاہیے اس کا حصہ بننا چاہیے میں بلکل توقع کرتا ہوں چیف سیکرٹری پنجاب سے آئی جی پنجاب سے اور ان کی ساری جو ٹیم ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل ان کا آلہ کارنی بنیں گے اور این آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے جس کے لیے ریاست پاکستان نے ان کو مقرر کیا ہے اور ان کو تیعن کیا ہے ان کا کام ہے کیونکہ وہ سمجھدار لوگیں ساری عمرے سے گزرے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے قانون کس چیز کا نام ہے اور غیر قانونی کام اور قانونی کام میں وہ فرق جانتے ہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ایک بندے کی اناک کے لیے ایک بندے کے ذاتی جنڈے کے لیے عمران خان کے بغس کے لیے اور عمران خان کے جو انتقام کے لیے اس کا آلہ کارنی بن ہے یہ میں بلکل بڑے کھلکی یہ بات کہہ رہا ہوں تو آج آگے بات اتنی ہیں یہ بلکل اپنا جس طرح سے انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے لوگوں کو شہباز شریف کو مریم کو مجھے حمزہ کو اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو سٹارٹنگ سوم شایفہ کان آباسی خواجہ آسف سعاد رفیق اور جو انہوں نے سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھولنے والا نہیں میں مادل کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنے لیکن میں بہت جو نا وہ حیمت اور صبر سے کام لینے والا بندہ ہوں لیکن یہ بھولانا بہت مشکل ہے میاں صاحب ایک سروے بھی آیا حالی ہے جس میں سب سے مقبول لیڈر آپ کو پرار دیا جا رہا ہے تو کیا آپ اگزائل میں بیٹھ کے بھی آپ سے ان کو اس لیے یہ ساری کاروی ہے میرے غلام ہو رہی ہیں یہ سب دو ہزار سترہ میں اللہ رحم کری جلال خیر کری رحم ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا خرم ہے یہ بھی بھی اللہ تعالیٰ صاحب اللہ ہم کس قابل ہیں دو ہزار سترہ میں یہ تحریک اللہ بیک کا بہت بڑا ترنا ہوتا ہے اسلامباد میں اور آپ نے دیکھا کہ اس پر کی اپوزیشن کا جو کردار تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو اپوزیشن تھی اس نے کس طریقے سمجھتے ہیں امران خان نے کس چیز پر یو ٹرن یہ ہے آپ مجھے پر ہر چیز میرا ویڈیو کے اوپر ویڈیو آ رہی ہے یو ٹرن ہر ایشو پر آپ دیکھیں میں جب ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہر مہاز پر وہ فیل ہو گئے ہیں بلک کے اثر کمر توڑ مہنگائی ہے وہ اس کو کابون ہی کر سکے معاشی حالات بہت بوران کا شکار ہے اس پر کابون ہی پاس سکے لوگوں کی اپنا جو اس وقت غربت کے اندر پسک ہیں اس پر کابون نہیں پا سکے اور پاکستان کی معیشیت تباہ و برباد ہو چکی ہے ہم بار بار جاتے ہیں ہو رہی ہے ہو چکی ہے اس پر اپنا جو انہوں نے کوئی کابون نہیں پا سکے پاکستان کے فورن ریشنز اس وقت آپ دیکھ لیں پاکستان کے پاسپورٹ کا کیا حال ہے یعنی کہ سب سے جو پس ترین پاسپورٹ ان پاکستان کا شمار ہو رہا ہے آج اور یہ دنیا کے اپنا ممالک پاکستان کے پارے میں یہ رائے رکھتے ہیں اور پر بھی آج آپ کو دیکھیں بارتانی نے پاکستان کو لیگ بسیلسٹ پہ ڈال دیا ہے ایس پہ ہی رسک ہی رسک ہی رسک آپ کو بتائیں کہ آپ اونٹ رہے ہیں اونٹ تری کونسی کنسی کیا ہم اس وقت چا آپ کیا پاکستانی کو بھو کیا تکھا رہے ہیں ہم آتے ہیں یہاں پاکستانی آتھوں مجھے بتاتے ہیں کچی جب ہم یہاں پونچتے ہیں تو پاکستانی دو کھاتے ہیں سائیڈ پہ ہو جائے ہیں آپ سے بات پہ نمٹتے ہیں نمٹتے ہیں پہلے باقی لوگوں کو مجھے بتاتے ہیں یہ ہماری آج دنیا میں جزت رہے گی اور یہ نہیں کہ آپ اندازہ کریں ہمارے خطے میں بلک سارے جو ہیں وہ کوئی بارہ پرسنٹ کوئی تیرہ پرسنٹ کوئی اٹھارہ پرسنٹ ترقی کر رہے ہیں ہم جو ہیں وہ صفر سے بھی دیچھے ہیں اور پھر ہر ہر بلخ ہمیں شب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ تقیقی تھی تجھے جس کا امران خان پر چار کر کر ہعمارے پاس باب کریں ہم پتہ نہیں کہا جا رہے ہیں کس طرف مرزخ بردہ صحیح مجھے